بہت شکریہ شوکر صاحب آپ نے جوائن کے پروڈائی میں یہ بتائے گا کہ آج ایک تو جو وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر باکساتیری کے ساتھ یہ پندہ سو کے قریب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹرین جو ہے کچھ ہر پسند تھے اس اتجاج کے اندر شریک تھے جنہیں لیڈ مراد سعید کر رہے تھے ان کی ہدایات پر وہ ساری کارروائی کر رہے تھے اور ساری پلاننگ جو ہے مراد سعید کی قیادت میں ہوئی سی ایم ہاؤس کے پی کے ان اندر اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ابھی بھی مراد سعید جو ہیں وہ موجود ہیں وزیرالہ ہاؤس شاور کے اندر تو اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی صداقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی یہ حکومت پتہ نہیں میرے خیال سے یہ کسی بغیر ڈائریکشن کے چل رہی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ویجن ہے نہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے جو موں میں آتا ہے بولتا رہتا ہے یہ کیسا سے وزیر اطلاعات ہے یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کا مقصد کیا ہے اور اگر مراد سعید استعاباد تک آ گیا اور اس نے لیٹ کر دیا اور وہاں سے پھر واپس چلا گیا تو اس کا مطلب ہی یہ حکومت تو پھر ناکام ترین حکومت ہے اگر ان کی یہ انفارمیشن کا یہ حال ہے تو پھر اللہ یحفظ ہے اللہ خیر کرے پھر تو اگر ہمارا یہ ان کے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کن ہاتھوں میں ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بارہ سو لوگ دہشتگرد ہمارے ساتھ تھے تو پھر حملہ ور کیوں نہیں ہوئے ہم پہ گولیاں چل رہی تھی ہمارے لوگ مر رہے تھے اور پھر انہوں نے ریٹالی ایٹ بھی نہیں کیا یہ کیسے دہشتگرد تھے تو بہت افسوس کی بات ہے میں کہہ رہا ہے یہ جو سیاسی کلچر کے اندر یہ چاہتے ہیں آپ نے سیکڑوں پولیس فرن دو سو بتکس پولیس حلکار وہ کہہ رہے ہیں زخمی ہوئے ہیں ایک پولیس حلکار کو کہہ رہے ہیں آپ نے شہید کیا ہے تین رینجرز حلکاروں پر گاڑیاں چڑھا دی گئیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تحریکت ساتھ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جتنا افسوس کرنا چاہیے کرنا چاہیے ان کو لیکن بدقسمت ہی دیکھیں کہ یہ جو ان لوگوں کو مارا ہے سیاسی لوگ تھے سیاسی ورکر تھے لیکن کیا نام دیتے ہیں یہ جھتہ تھا اور یہ یہ دہشتگرد تھے کتنا انتقام کا کتنی آگ ان کے اندر لگ رہی ہے یہ انتقام کی آگ نہیں لگانے چاہیے یہ سیاسی نظر سے دیکھنا چاہیے تو شوقش یوسف صحیح صاحب یہ بتائیں کہ جو وفاقی حکومت کیا رہی ہے کہ مراد صحیح صاحب ابھی بھی موجود ہیں سی ایم ہاؤس پشاور کے اندر وہ تو یہ بھی دعویٰ کریں اتا تارٹ صاحب کے پھر مناسب نہیں ہوگا کہ وہاں ہم جا کے چھاپا ماریں پر وہاں سے ان کی گرفتاری کی جائے تو یہ کیا معاملہ ہے وہاں موجود ہیں کیا مراد صحیح صاحب اس وقت دیکھیں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور اتا تارٹ کو سامنے لائے گیا ہے کیونکہ وہ ان کو جو کہا ہے وہ توتھی کی طرح بولتے ہیں ان کو یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو خیبر پرکتونخواہ کے عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے وزیرالہ کو آپ اس پر ریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر پر ریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے وزیرالہ ہاؤس پر ریٹ کرنے کا مقصد تو یہ ہوا نا تو یہ تو مجھے ایک بہت بڑی سازش لگ رہی ہے کہ خیبر پرکتونخواہ کو پہلے سے دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور پہلے سے ہی جو پرکتون ہیں ان کو دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے جبکہ دہشتگردی کے خلاف جب سارے پرکتون ہی لڑ رہے ہیں سب پرکتونوں کو دہشتگرد قرار نہیں دیا گیا نہیں مطلب تو یہی ہے نا یہاں دیکھیں ہم مجھے بتائیں کہ 90% 90% لوگ جو ہیں وہ پختون ہیں نا 90% لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس سرائیکی بھی رہتے ہیں یہ جو آپ کی مومنٹ تھی آپ اسے بلکل وہ محدود کر رہے ہیں کہ یہ پختونوں کی مومنٹ تھی یہ تو تحریک انصاف کی مومنٹ تھی تو آپ کا دعویٰ کے پورے ملک سے لوگ اس میں آئے تھے جی بلکل تاریکل صاحب کے مومنٹ تھی اور خیبر پختنخواہ کی عوام نکلے تھے نہیں اس میں خیبر پختنخواہ کی عوام بھی تھے اس میں پنجاب کی عوام بھی تھے تھوڑے تھے پنجاب سے کیونکہ وہاں مرشلہ لگی تھی وہاں پہ لوگوں پر ایسا زیادتی ہو رہی تھی سڑکیں بن کی ہوئی تھی وہاں جو مہارانی ہے وہ نہیں برداشت کر رہی تھی کہ لوگ نکلے تو انہوں نے جو ظلم ستم کیا ہوتے ایک الگ داستان ہوگی لیکن سارے پاکستان سے لوگ آئے تھے گلگت پلتستان سے آئے تھے کشمیر سے آئے تھے ازاد کشمیر سے اس طرح سندھ سے آئے تھے تو سر ہر جگہ سے لوگ آئے تھے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ جو بیانیاں بنا بنا کے حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں خیبر پختنخواہ کبھی کہتے ہیں گورنراج لگا دیں گے کبھی کہتے ہیں جی یہ بہن لگا دیں گے پاکستان تاریک انصاف کے اوپر تو کر کے دیکھ لے نا مکس قسم کے سگنل دارے ہیں فاقی وزرہ کی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیر غور ہے لیکن جو سینئر وزرہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے تیرین کے صاحب خود ہی کافی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیں ایسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ واقعتاً یہ چیز نظر تو آ رہی ہے کہ تیرین کے صاحب کے اپنے اندر بہت سارے مسائل چل رہے ہیں ابھی آپ نے پنجاب کی بات کی بشرا بی بی کا جو بیان ہے اس پر پنجاب کی لیڈرشپ ناراض ہو گئی بڑا برملہ اوپن لی ٹیلی بین چینلز پر آ کر جو ہے سبزادہ حامد رضا صاحب کی طرف سے سلمان زکرم راجہ صاحب کی طرف سے بشرا بی بی کے بیان پر بڑے سخت تحفظات کا ادھار کیا گیا اور پھر پارٹی کے اندر ابھی بھی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں گواری محمد صاحب کی بھی کوئی مبینہ آڈیو چل رہی جس میں بشرا بی بی کے بارے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو مسائل تو تیرین کے ساتھ کے اندر بہت سارے چل رہے ہیں وفاقی حکومت کا ہے موقع تو ٹھیک ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی اپنی لیے کافی ہیں دیکھیں پہلے تو وزراء صاحبان یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں ایک وزیر آ کر ایک کہتا ہے دوسرا وزیر آ کر دوسرا کہتا ہے پہلے تو یہ ڈائریکشن لے کے بات کریں یہ جو آؤٹ پٹھانگ باتیں نہ کریں ٹی وی کے اوپر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ گورنراج لگ جائے گا یا کوئی یہاں لوگوں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہے یہاں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تاریک انصاف کو وہ اپنا منڈیٹ چھیننتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو ایک تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت امن کی ضرورت ہے اور پاکستان میں اس وقت ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے جو بدقسمتی سے حکومت نہیں لاسکی منڈیٹ چوری کرنے کے باوجود بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ اپنا رویہ درست رکھیں گے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں پنجاب میں جگہ جگہ ریڈ ہو رہی ہمارے ورکروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے نقصانات پہنچائے جا رہا ہے تو یہ جالی مقدمات بنائے جا رہے ہیں میرے خیال سے اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر تحفظات ہیں ہیں تو بالکل ہیں کیا ہے بڑی پارٹیوں میں تو ہوتا ہے لیکن پارٹی کے اندر اختلاف ایسا نہیں ہے کیونکہ سارے لوگ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں اگر وہ آج کال دیتے تو پھر لوگ نکلیں گے ورکرز مایوس نہیں ہیں یہ جو کال ہان صاحب نے ہی دیتی کال تو شوکر صاحب وہ ہان صاحب کی تھی پھر ہان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ڈی چوک پر مت جائیں آپ جا کے سنجانی بیٹھ جائیں لیکن پھر وہاں نہیں جایا گیا نا اس سے مسئلہ سارا خراب ہوگا ہاں دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان نے کال دی تو کتنے لوگ نکلے ہیں میرے خواہد سے تاریخ میں مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا احتجاج تو کبھی کسی پارٹی نے نہیں کیا اور یہ بات ہے اس کو میں مانتا ہوں کہ ہماری جو مرکزی لیڈرشپ تھی ان کے درمیان کواڈینیشن نہیں تھا یہ تو میں مانتا ہوں یہ تو میں نے شروع دن سے کہا تھا اور اگر وہ مشاورت کے ساتھ چلے جاتے ہیں مشاورت ہو جاتی بروقت یہ لوگ موجود ہوتے سینئر لیڈرشپ تو میرے خیال سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے ہمیں اسلام آباد جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی پیشا اور موڑ میں بیٹھ سکتے تھے ایون آٹک میں بیٹھ سکتے تھے پورا پاکستان بنتا دو دن سے دو دن اور ہم بیٹھ جاتے تو حکومت گھٹنے ٹیک دیتی یہ کس کا فیصلہ تھا پھر آگے جانے کا یہ تو پھر آپ مانتے ہیں کہ بشرا بی بی لے کر گینڈ ٹیٹو پر ایک جات کو ان کی طرف سے ایک کیے بس کلکولیشن ہوئی یا غلط فیصلہ ہوا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جس کا بھی تھا جس کا بھی فیصلہ تھا لیکن اس کی ذمہ دار تو پارٹی ہوتی ہے جس کا بھی تھا میں کہتا ہوں پارٹی دیکھیں بیرستر سیف نے جو کہا ہے کہ جی یہ عجیب سی بات انہوں نے کہی نا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سنجانی پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بات پہلے کرنی چاہیی تھی تاکہ سب مورکنوں کو پتا ہوتا اور پھر اس پہ بات جیت ہوتی لیکن جب سارے معاملات دے ہو گئے اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ان کی ویڈیو آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ بشا بی بی نے روکا اس نے کہا کہ نہیں دی چو کی جانا ہے تو یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی لیڈرشپ جو ہے یہ ان کی وہ تھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس پر سٹینڈ لیتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے کہا ہے تو ہمیں سنجانی پہ بیٹھنا چاہیے تھا یا اٹیک پہ بیٹھنا چاہیے تھے یا ایک لچک تھی اس لچک سے ہمیں بالکل فائدہ اٹھا دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ اپنی ڈیریکشن اور اپنی وہ حالات کو دیکھ کر کرتے ہیں کیا آج علی مین گھنڈا پور صاحب ظاہر آپ ایک ہفتہ ہو چکا ہے آپ کی اس فائنل کال کو گزرے ہوئے تو تحریک انصاف نے جارے کچھ خود احتسابی بھی کی ہوگی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا کہ کیا وجہ بنی اس سے ساری فائنل کال کی ناکامی کی اس میں کس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں کیا وزیرالہ خیبر پخت انہا علی مین گھنڈا پور صاحب اور بشاہ بھی بھی صاحب کیا وہ سارے معملات کو لے کر ایک پیج پر ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑی پارٹیوں میں اختلاف ارائے ہوتا ہے لیکن اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ پارٹی میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جب خان صاحب تھے آپ کو یاد ہو گیا وہ 2012 میں غریباً جب ہم اسلام آباد پہنچے تھے اور اچانک انہوں نے کال آف کر دی اور سب لوگ واپس آ گئے تو اس وقت بھی یہی تجرہکار جتنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی آپ پارٹی کیوں بڑا نفثان ہو گیا